دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ غاؤس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مقدم ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بارہ سپٹیمبر اتوار یعنی سنڈے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں انٹرناشنل اور ناشنل کے خاص خبریں اتر پردیش کے فیروز آباد پر ماں باپ اپنے بچوں کو سہیں علاج دلوانے کیلئے جدو جہد کر رہے ہیں واضح رہے ناظرین اتر پردیش کے فیروز آباد میں بچوں میں بخار کی شکایتیں دیکھنے مل رہی ہیں فیلال اتر پردیش کے فیروز آباد میں حالات دن پہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ بخار کے کیسز وہی سے سامنے آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کئی بچوں میں ڈینگو کے کیسز دیکھنے مل رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بخار کی وجہ سے چھ ماسوں بچوں کی موت ہو گئی کل ایک سو دس لوگوں کی موت ہوئی ہے ابھی تک بخار کے سبب جس میں چوریسی بچے بھی شامل ہے پچھلے ایک مہنے میں فیروز آباد میں پانچ سو اٹھاتر ڈینگو کے کیسز کنفرم ہوئے ہیں جس میں ٹو ٹھرڈ بچے شامل ہیں بی جے پی سیاسی پارٹی دوبارہ سرخیوں میں آ چکی ہے اپنے ایڈورٹائزمنٹ میں کولکتہ فلائی اوور کو اتھا پردیش میں ڈیولپمنٹ کے طور پر بتانے کے لیے یوگی اتتینات کی حکومت کے تحت اس بار کئی لوگ اتھا پردیش چیف منسٹر یوگی اتتینات کا مزاق بنا رہے ہیں بھلا کولکتہ کا فلائی اوور اتھا پردیش میں کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے یہ کام تو صرف بی جے پی کے ستارے ہی کر سکتے ہیں بی جے پی سرکار ہے تو سب ممکن ہے سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے ایک افواہ وائرل جا رہی تھی جس میں تارک مہتا کا الٹھا چشمہ کے ایکٹریس منمن دتا عرف بپیتا جی اور راج عرف جیٹا لال کا بیٹا ٹپو دونوں کے درمیان ریلیشنشپ چل رہا ہے جس میں بپیتا جی ٹپو سے نو سال بڑی ہونے کے باوجود یہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں کہہ کر افواہ چل رہی تھی جس کے بعد آج بپیتا جی یعنی منمن نے سوشل میڈیا پر سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ میڈیا والے کچھ بھی بنوٹی نیوز دالتے ہیں بنا اجازت کے سادھی انہوں نے کہا کہ انہیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو انڈیا دیش کے بیٹی کہنے پر راج یعنی ٹپو نے اس افواہ پر صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے افواہ ان کی زندگی پر اثر کر سکتی ہے اور ان کی امیج خراب ہو سکتی ہے اس طرح کے افواہ نہ بنانے کی گزارش کیے کوئینس لانڈ آسٹریلیا میں تیسرا سٹیٹ ہے جہاں آبادی سب سے زیادہ ہے آج اتوار کے دن اعلان کیا کہ انہیں لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کوئی کوویٹ نائنٹین کیسز درچ نہیں کیا گیا اتر پردیش میں پریاغ راج میں ناشنل لو یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھنے کے دوران چیف جسٹیس آف انڈیا سی جے آئی انوی رامنہ نے ہفتے کے دن کہا کہ گیوڈیشل کا بنیادی دھانچے کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا اور اسے نظر انداز کیا گیا ہے جب سے انڈیا کو آزادی ملی ہے نائنٹین فورٹی سیون سے ہی اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور کسی کو انصاف دلوانے میں سالوں کا وقت لگ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بریڈش انڈیا چھوڑنے کے بعد وہ ناکامیاب رہے کوٹ کے بنیادی دھانچے کو بنانے اور صحیح انصاف دلوانے مہاراشترا ہیلت اوفیشلز نے ہفتے گنن وارننگ جاری کیا اور کہا کہ مہاراشترا میں اچانک کووڈ نائنٹین کیسز میں اضافہ دیکھنے ملا دس دن کے بعد گنیش پوجہ اور گنیش تیوہار کے چلتے ساتھی کیرلا میں بھی اونم کی تیوہار کے بعد اچانک کیرلا میں کووڈ نائنٹین کیسز میں اضافہ دیکھنے ملا انیابر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اٹھاویس ہزار پانچ سو اکیاون نئے کووڈ نائنٹین کیسز درچ کیے گئے اور تین سو اٹیس کووڈ نائنٹین متاثرین کی موت واقع ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بارہ افغان کی بہدر خواتین کابول ائرپورٹ پر اپنی گیوٹی نبھانے واپس آئے افغانستان پر تالیبان کے خبزے سے پہلے افغانستان کے ائرپورٹ پر اسی خواتین کام کرتے تھے لیکن افغانستان پر تالیبان کے خبزے کے بعد صرف بارہ بہدر افغان کے خواتین اپنی گیوٹی انجام دینے واپس جوائن کیے